گڑ سواری دلچسپ گیم ہے دیکھنے والوں کے لیے بھی سیکھنے اور رائیڈنگ کرنے والوں کے لیے بھی لوکل سپورٹس میں اس بار بات کریں گے گڑ سواری کی کراچی رائیڈنگ سکول میں گڑ سواری کے شوکین بچوں کی تعداد بڑوں سے بھی زیادہ تھی پان سے بارہ سال تک کی عمر کے بچے بینا کسی خوف و خطر کے رائیڈنگ سیکھتے نظر آئے کچھ تو اتنے چھوٹے تھے کہ ان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی یوں تو گھوڑے کو وفادات جانور کہا جاتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بھی ایک فن ہے آپ نے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹ کر رائیڈ کرتے تو دیکھا ہوگا لیکن ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سامیہ سے جو اپنے گھوڑے کو اونگیوں بڑھ نچا رہی ہیں اس کو ہر سپنگ کہتے ہیں اور اس کا ایکشلی مطلب یہ نہیں کہ آپ کان میں بس پر کچھ بس پر کریں اس میں بتا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے گھوڑے کے ساتھ ریشنشپ بیل کرتے ہیں اس میں بہترین کرتے ہیں اور اس سے پر کرنے گھوڑے کو ایسا ایسا سا سکھاتے ہیں کہ آپ نے کسرا آنا ہے پیچھے جانا ہے یہ کیا کہ دیشنلیہ آپ کے اشاروں پر وہ لائے، لیفت، گول، پیچھے آجاتا ہے اس میں آپ کی بھائیڈ انگیجی اسامل کرتا ہے ہم کاری ٹھوڑے پیچھے کھوڑے کھوڑے چھتے ہیں کہ ڈین فیٹ تک اس وقت ہم آپ کو لے کے جارہیں ایک کرکٹ کے میدان میں جہاں پہ چل رہا ہے ایک انٹر سکول ٹرکٹ 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 ٹرنیمنٹ مقابلے سکولز کے درمیان ہوں تو بچوں کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے اور وہ خوب جوش و خروش کے ساتھ ایونٹس میں حصہ لیتے ہیں یہ مناظر ہے کراچی میں جاری حاجی اشرف انٹر سکول ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کے جہاں مجموعی طور پر بائیس میچز کھیلے جائیں گے دونوں ایونٹس کے فائنلز مارچ کے پہلے ہفتے میں فلڈ لائٹس میں ہوں گے ٹورنمنٹ کی انامی رقم بیس ہزار روپے رکھی گئی ہے فاتح ٹیم دس ہزار روپے کی حق دار بنے گی کرکٹ کے میدان سے واپس آتے ہیں گھر سواری کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی رائڈنگ سکول پچھلے پانچ سالوں سے بچوں اور بڑوں کو ہوس رائڈنگ کے ساتھ ساتھ پولو بھی سکھا رہا ہے سکول کے کوچ کہتے ہیں کہ یہاں بچوں کو گھر سواری کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے بارے میں بھی معلومات فرام کی جاتی ہے نہ صرف کہ گھوڑے کو چلانا کس طرح ہے گھوڑا کس طرح ہے گھوڑا کیا جانور ہے وہ کس طرح سوچتا ہے وہ کیوں ایسے کرتا ہے جیسے کرتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ ایک پارنر شیپ کی طرح لوگ سپورٹ سے فیلان اتنا ہی اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن جدہ جاتے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ سیکھ لوں ہوا سائیڈنگ کے بارے میں موسیقی موسیقی